جنہیں ہم نے گائیڈ لائن دی تھی آج وہ ہمیں بتائیں گی کہ میں نے انہیں کیسے گائیڈ لائن دی تو چلو ڈیر بتائیں یہ آپ نے ترچھے فیبرک کو کیا کرنا ہے پہلے آپ نے یہ ترچھا فیبرک کاٹ لینا ہے تقریباً ایک انچہ پونہ انچ کے چڑائی کا اب اسے مشین پہ رکھیں شروع میں تھوڑا سائی سے تھوڑا کھلا کر کے تانکہ لینا ہے شروع میں اور اسے نیچے سے تھوڑا سکا شروع میں تھوڑا کس وجہ سے لینا ہے کہ یہ موڑائی میں آسانی ہو جانا کہ فولڈنگ میں آسانی ہو اب اسے تھوڑا سبس ایسے یہ تھلائی کتنے فاصلے کے بعد لگائی آپ نے بہت تھوڑی بہت تھوڑی تقریباً تھوڑی ہو دو تین سوئیوں کے برابر تھیک ہوگیا جی اب کیا کرنا ہے اور اس کے کونے کو تھوڑا سا ادھر سے کٹ کر لیں ترچھا جی ترچھا کٹ کر لیں اب سوئی کی مدد سے یہ دیکھیں سوئی کی مدد سے دکھائیں سوئی دھاگا قریب سے دھاگا ڈالا ہوا ہے سوئی میں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس سوئی ہے یہ عام سوئی جو ہوتی ہیں چلیں آپ بتائیں اس میں آپ نے اس میں دھاگا پیرو کے ایسے مضبوط دھاگا مضبوط تاکہ ٹوٹے نہ اس کے کناری پہ ایسے ایک چھوٹا سا ٹانکہ لے لینا ہے اور اس کے دھاگے کے بھی درمیان میں نکال لینا ہے تاکہ یہ دھاگا نکل لینا نکلنے نہ پائے بلکل ٹھیک بتا رہی ہو یہ اُلٹی سوئی جیسے آپ چیدی سوئی ہے نا جی جسے اُلٹی کر کے جدھر سے دھاگا پیروتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو ایسے اس کے اندر ڈال لینا ایسے 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 اس کو پیروتے رہنا ہے ٹھیک پیروتے جانا ہے ایسے ایسے آپ پیروتے رہیں گے یہ لائیں نہیں تاکہ ویڈیو میں بلر آ لیا مطلب آپ نے ڈوری بنانی ہے تو یہ نیڈل پوری باہر نکلے گی ہاں جی ٹھہرے اب یہ آپ قریب سے دکھا نکالتو ہے ٹھہرے اب یہ آج ہماری ویڈیو کو کیا ہو رہا ہے چلیں اب بتائیں یہ سوئی آگئی بھائی اب اسے ایسے کھینچ لینا ہے ٹھیک ٹھیک یہ دیکھیں یہ کھینچ لینا ہے صحیح 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 ہو گیا ٹھیک میں پہتا ہے یہ کھینچی ہے کھینچ لینا ہے اب ایدر سے آپ کو تھوڑا سا مشکل ہوگا ایدر سے آپ کو ایسے سوئی کی مدد سے اس کو اندر کی طرف کھینچتے رہنا ہے کہ یہ اندر چلا جائے یعنی کہ گیرہ جو ہم نے لگائی ہے وہ اندر چلی جائے اندر مڑے گی تو یہ دوسری طرف سے نکلے گی سلو سلو یعنی گیرہ کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے اس کو سلو سلو رام رام سے اور نیچے سے کپڑے کو ایسے لوس کرتے جانا ہے تاکہ گیرہ اوپر جاتی جائے اور دوری اوپر کی طرف بلکل صحیح بتا رہی ہو پھر دوری باہر نکلنا سٹارٹ ہو جائے گی کھینچنے سے جتنی باریک اور دوری آپ بنانا چاہتی ہیں ڈیئر اتنی آپ قریب سلائی لگائیں پھر اندر جو نیڈل سے ہم نے تھریڈ کو یوز کرنا ہے وہ بھی تھوڑا سا ٹائٹ ہو تاکہ باہر جب ہم دوری کو نکالیں تو وہ ٹوٹے نہ شروع شروع میں یہ سٹارٹ میں ہلکی ہلکی سی آپ کو مشکل لگے گی لیکن بعد میں آپ کو اسی طرح سے یہ ایزی دوری بنانی آ جائے گی کیونکہ یہ ہم ٹائٹ اور باریک دوری بنا رہے ہیں ڈیئر تو میں اپنے ان بیگنرز کو سپیچلی اپنے سٹوڈنٹ کو سکھاتے وقت وہ ویڈیو لازمی بنانے لگی ہوں تاکہ ہمارے بیگنرز اس طرح سے سٹیچنگ سیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنے سٹوڈنٹ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں پھر وہ کیسے بناتے ہیں اور پھر ہم وہ ویڈیو بھی شوٹ کر لیتے ہیں تاکہ انہیں بنانے میں آسانی ہو اب دیکھیں شروع شروع میں ہماری یہ سٹارٹ میں تھوڑی سی تنگی ہوئی ہے اب انشاءاللہ یہ کیونکہ انہوں نے بہت باریک پائپین بنانی تھی اس لیے یہ کپڑا بھی تھوڑا موٹا ہے یہ کوٹن لے لی تھی لیکن اگر آپ دوری پائپین بنائیں ہمیشہ سلک تریڈ یوز کریں یا پھر آپ کوئی اٹل باریک کپڑا یوز کریں تو وہ انشاءاللہ آپ یقین مانیں پھر دوری آپ کی شاندار بنے گی تو میں اس لیے ویڈیو کو سکیپ نہیں کر رہی تاکہ آپ کے سامنے ویڈیو بے شک بڑی ہو جائے لیکن آپ کو پتہ چلنا چاہیے باریک دوری کیسے بنتی ہے موٹی کوٹن کی کیونکہ یہ ہم نے کوٹن یوز کر لی تھی اس وجہ سے دیئرز تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے لیکن اگر یہی ہم سلک یا اٹل فیبریک یوز کرتے تو یہ ایک ہی منٹ میں فل ویڈیو ہماری ریڈی ہو جاتی کیونکہ انہوں نے کوٹن لے لی تھی یہ کافی ٹھک سا فیبریک ہے یہ دیکھیں ہینے میں نے کہا تھا مجھے چھوٹی سی ویڈیو میں دکھاؤ میں نے دوری بنانی آپ کو کیسے سکھائی اب یہ دیکھیں یہ باہر ہماری دوری نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب سٹارٹ میں دکھا دیتی ہوں کتنی باریک ہے ہماری یہ دوری کتنی باریک اور گف قسم کی دوری تیار ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ ایسے ہی دوری بنانا سیکھیں گی آپ کو بہت جلدی سے اس طرح کی تھک اور باریک دوری بنانی آ جائے گی کیونکہ اکثر ہمارے جو لوپ ہوتے ہیں جسے ہم بٹن میں یوز کرتے ہیں یا دوری بنانی ہوتے ہیں باریک تو ہمیں اس طرح سے کوٹن کی یا لیلن کی یا سلک کی یا اٹل کی بنانی چاہیے اب یہ دیکھیں ہماری یہ دوری تقریباً تیار ہے آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا تھا میں نے امید ہے آپ کو یہ پسند آ گیا ہوگا اب یہ آپ سیرہ کاٹ لیں تھریڈ اور نیڈر کو نکال لیں ہماری دوری تیار ہے یہ دیکھیں یہ کتنی نیٹ اور گف دوری بنی ہے میں آپ کو قریب سے بھی دکھاؤں گی یقین مانیں یہ بہت تھی خوبصورت اور تھک ڈوری بنی ہے اور اس طرح کی باریک ڈوری اگر آپ نے بنانی ہو تھک قسم کی تو آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بنائیے گا کہ ہماری سٹوڈنٹ نے کتنی اچھی ڈوری بنائی ہے امید کرتی ہوں آپ انہیں اپریشیٹ کریں گے اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کو دیکھ کر سیکھنے کا آپ کو بھی بہت موقع ملے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں میں اوکے اللہ حفیظ